اسلام علیکم ناظرین آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آٹھ ججیز جس میں چیف جسٹس آمیر فاروق بھی شامل ہیں ان تمام کو ایک لفافے ملے ان لفافوں میں انہیں ایک باقیدہ طور پر کوئی ایسا سبسٹنس ملا ہے جو کہ خطرناک ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ آٹھوں کے آٹھوں لفافوں میں ایک تصویر بھی چلستا تھی جس میں موت کا نشان ہوتا ہے جو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ بجلی کی کھموں میں لگایا جاتا ہے نیچے ہڈی اور اپر کھوپڑی اب اس کے حوالے سے مقدمہ دائر ہوا ہے اسلام آباد کی ایک تھانے میں تو اس سی ٹی ٹی تھانے میں اس مقدمے کا مطن کیا ہے وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں مطن کے مطابق ایف آی آر میں درج مطن کے مطابق کہا ہے باختمت جناب ایسے چو ساپ تھانا سی ٹی ڈی اسلام آباد جناب اعلیٰ گزارش ہے کہ میں آر اینڈ آئی برانچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈیوٹی کلک بیلف کی ڈیوٹی سے انجام دیتا ہوں مورخہ ایک اپریل دو ہزار چوبیس کو مرسول شدہ ڈاک کو آج مورخہ دو اپریل دو ہزار چوبیس کو نائب کاسد اکرام اللہ کے ذریعے تقسیم کرنے بھیجا آٹھ عدت لفافے جج ساہبان کے پیسنل سیکریٹری ساہبان کو مرسول کروائے جس میں جناب چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بقایا تمام جسٹس صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام لیٹر میں نے تقسیم کروائے یہ تمام لیٹر مسمات ریشم خاتون زوجہ وقار حسین نامکمل ایڈریس کے نام پر مرسول ہوئے جو کچھ دیر بعد کمر خرشی صاحب کی طرف سے بزریہ فون اطلاع ملی کہ جو ڈاک تقسیم کی گئی میرے دفتر محصول شدہ لیٹر میں کیمیکل مواد پورڈر نمہ موجود ہے جس پہ فوری طور پر تمام جسٹس صاحبان کے لیٹروں کو اس بابت مبتلہ کیا گیا بقایا لفافے نہ کھولے جائیں اور مقامی پولیس کو فوری طور پر مبتلہ کیا گیا مسمات ریشم خاتون نامی نامالو ملزمان نے خوف و حراس پھیلانے کی خاطر جج صاحبان کو فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جن کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے الارز قدیر احمد والنسار احمد ساکن نیو ملچک شہزاد اسلام آباد کاروائی اب پولیس اکتی ہے اطلاع وقوع پا کر من اسپیکٹر ماہ جنید اقبال ایسائی محمد عارف محمد گوہر محمد احمد امران زرفکار علی عدالت آلیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آر اینڈ آئی آفیس باوقت قریب دو بجے دن پہنچے تو مستخیص بلائے تحریری درخواست ماہ آر چار عدد بند اور چار عدد کھلے ہوئے لفافے جس میں عدالت آلیہ اسلام آباد کے معزز چیف جسٹس پر دیگر جسٹس صاحبان کے نام خطوط تحریر ہیں وہ کھلے ہوئے چار عدد لفافوں میں سے سفید پاورڈر کی آمیزش خطوط پر پائی گئی خاص بے اطلاع ف آئی ٹی انچارچ دانش فاروق اے ایس آئی ماہ ٹیم حاضر آیا جس نے پاورڈر کو سرسری تیزیہ کیا کھلے ہوئے لفافوں میں موجود اندریزی خطوط کا مطالع کرنے پر تحریک نامو سے پاکستان کا حوالہ دے کر جسٹس سنسٹم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور تھریٹ کرنے کے لئے مقصود شکل اور اندریزی لفظ بیسلس انترکس استعمال کیا گیا ایف آئی ٹی نے چار عدد بند اور چار عدد کھلے لفافوں کے علیدہ علیدہ پارسل سر بمہت پیار کیے جو بروے فرد قبضہ پولیس میں لئے گئے مضمون درخواست مضمون خطوط اور حالات و واقعہ سے سردست صورت جرم سیون ایٹی اے فائیف زیلو سیون تے پہ پائی جا کر درخواست ہزا بشکل استخواست باغذ دراج مقدمہ بدست ظرفکار علی چار سو چار چھے چھے زیرو سی ارسال تھانہ سسٹیٹی ہے بعد اندراج نمبر مقدمہ سے آدائی بخشی جاوے میں موقع مصروف تفتیش ہوں یہ وہ ایف آئی آر کا مطن ہے جو آج کے اس واقعے کی طور جو سامات ہائی کورٹ میں آٹھ لفافے ملے جن میں سے چار کھولے جا چکے تھے چار نہیں کھولے گئے جن میں ایک جو سفوف ہے انتھریکسا یہ پایا گیا ہے اب اس کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو سفوف یہ پاوڈر پایا گیا ہے وہ در حقیقت پاوڈر کیا ہے اور کیا اس کا کوئی نقصان بھی ہے؟ انتھریکس ایک ایسا سبسٹینس ہے جو کہ پھپڑوں کے ذریعے جلد کے ذریعے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے پاہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ پھپڑوں کے ذریعے یعنی سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو جائے یا جلد کے ذریعے یہ لرچی پیدا کر دے تو اگر کوئی وقتی طور پر اس کا علاج نہ ہو اور کوئی انٹی بائیوٹکس نہ دی جا سکے تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایسا سفوف کسی کو بھیجا گیا ہے یا تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال بھی ملتی ہے اگر ہم اس حوالے سے تاریخ میں نظر دھڑائیں تو ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ سال دو ہزار ایک میں ایک پوسٹل ایڈریس کے ذریعے پوسٹل سیویس کے ذریعے یو ایس ایک ڈپارٹمنٹس کو یہ سفوف تئیس افراد کو بھیجے گئے تھے اور یہ تئیس افراد جب اس سفوف کے ساتھ ان کا اٹریکشن ہوا تو ان تئیس افراد میں جو اس سفوف سے بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ پائی گئی تھی یعنی اس سے پہلے امریکہ میں یہ واقعہ ہو چکا ہے اور اس واقعے کے نتیجے میں جن کو یہ بھیجا گیا وہ انفیکٹ ہو چکے ہیں اس طرح اگر اس سفوف کے حوالے سے تاریخ پر نظر رکھے جائے اور اس کی خطرناکیت پر اگر رضل دھڑائی جائے تو یہ سفوف بڑا خطرناک ہے اور یہ معاملہ حل طلب ہونا چاہیے